اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زبردست بنتا ہے تو انشاءاللہ پھر میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب دویں گے یہ ہم لے آئے ہیں ابھی تازہ تازہ تو فرش فرش یہ دیکھیں بڑے بڑے پتے ہیں اس کے جیس وانچکس آگے تو انشاءاللہ بعد میں اور ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو جو اجزاء اس میں ایڈ ہوں گے وہ بتاؤں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آئینو پخیر راغلے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سوانچکس آگ اس وقت ہم نے یہ لے آئے ہیں کٹنگ کر رہے تھے اس وقت ہی تھوڑی سے میں نے بنایا دی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے یہ کیس طرح ساغ ہوتا ہے سوانچکس آگ بڑا ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ کمر درد گوڑوں کے درد کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے لیزدار ہوتا ہے تو اس کی بہت طاقتیں ساغ ہر ایک گرین سبزی میں طاقتیں لے گئے سوانچکس آگ جو ہے یہ اپنی خاصیت اندر رکھتا ہے بہت اور اس میں بس سمپل پیاس ٹاماٹر اور یہ جو ہے سرسو کا تیلے ہم نے اس کو پہلے سے گرم کیا ہوا تھا پھر اس میں ڈال دیا تھا کڑوپن نکالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تقریباً دو چمچے ڈال دیئے سرسو کا تیلی ساغ گام سرسو کے تیل میں ہی بناتے ہیں پہلے سے گورڑن براو کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا تو پھر اس کا کڑوپن نکل جاتا ہے کڑائی گرم تھی تو اس میں صرف پیاز اور ٹاماٹر ہم ایڈ کریں گے لسن نہیں ایڈ کریں گے لسن سے ساغ بنتا ہے بھٹ اس میں نہیں یہ دلی ہوئی میرے چھے تھوڑا سا یہ تھوڑی سی ہلدی ہے تھوڑی سی بلکو چھوٹکی نمک ہے اس پہ زائکا پانچھے چھوٹی چھوٹی یہ گرین چیلی تبز میری چھے تین چار ایڈ ٹاماٹر کے چھوٹے میڈیم سائز کے وہ ہم نے دے لی ہے یہ سوہنچے کا ساغ ہے یہ فریش فریش ہم لائیں زمینوں سے تو اس کے بہت سارے فواہد ہیں خرص کر ہم لیڈیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کمردر کے لیے گھٹنو کا در جس کو ہو بہت اچھا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے بوائل کر کے بھی بنتا ہے یہ تڑکے بھی بگار کے بھی بنتا ہے تو دو تین قسم سے بنتا ہے جس طرح آپ بنائیں لیکن اس میں زیادہ مسالجاد نہیں ایڈ کرتے ہیں یہیں سیمپل نمک میریچ دلی ہوئی کٹی ہوئی میریچ گرین اور ٹاماٹر پیاس یہیں ایڈ کرتے ہیں اس کو دھونا ساک کو اچھی طرح دھونا ہے دو تین دفعہ پائن نکالنا ہے کہ کوئی اس میں مٹی وغیرہ رہ رہ جائے ساک تو خاص کر لیڈیز کو یہ اچھا لگتا ہے جینس اتنا نہیں کھاتے ہم تو بہت شک سے کھاتے ہیں اور ساک اور دھائیں کے ساتھ پھائے جائے تو بڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا دبالا تھوڑا سا پلیٹ میں ساک ڈالے تھوڑا سا دھائیں ڈالے اور پھر وہ مکس کر کے کھائیں انوالے کے ساتھ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ہوتا ہے موکی بارش کا موسیم بند آئے پیار پیاس کو ہم نے زیادہ خوبی نہیں کرنا پیاس کو اور نہ اتنا تھوڑا سا میڈیم پہ پکانا ہے براؤن زیادہ نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا اس کو کو کرنا کہ کچھا پھن تھوڑا سا دور ہو جائے پھر اس میں ہم ٹیماتر اور مسالے ایٹ کر لیں گے حلدی کٹا ہم تب دیتے ہیں کہ یہ ذرا اس کی گھین گھین لی برقرار رہے ہماری ڈوری بہت اچھی ہے ڈوری 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 اس کو دو تین دفعہ میں نے پانی میں نکال دیا تھا اس میں تھاڑا پانی ری بھی چکا ہے تو اس میں اس طرح کر لیں گے دھاگ لیں گے پانی اس میں اس کو ہم نے اچھی طرح دو تین دفعہ پانی سے نکال دیا کہ اچھی طرح یہ ساف ہو جائے بلکہ ہم ماشاءاللہ بھی تو بہت میں نے پانی نکال دیا کیونکہ میں مجھے بہت سکر رہتا ہے کہ کہیں اس میں مٹی وغیرہ رہنا جائے یہ ہوتا ہوئے سے بہت ساف سا ہے ساگ اس کے ساتھ کنی مٹی وغیرہ نہیں تھی پھر بھی میں نے اس کو بہت دویا اس کو میں یہ یوں نکال لوں گے یہ ساگ بہت کم ملتا ہے یہیں عویبر ساتھ کے موسم میں ملے گا تھوڑے دن تک ہو رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے ملتا ہے ہمارا ویلج ماحول ہے کھانا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے یہ ریسپی جو بھی ہوتی ہے کہ وہ ساری ویلج والی ہیں صفائی کا سیاد ساتھ خیال رکھیں ایمان ہے یہ دیکھیں میں نے اپل والا ہلبا بنایا ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھنا ہے ہم نے کیونکہ میں یہاں جب روٹی بناتی ہوں یہاں ہی بناتی ہوں ساتھ 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 یہ کہاں بیٹھی ہے؟ سموکی میری کزر کی کمی تھی وہ بھی آگئی ہے ہجریسی بیٹھ بہت آسان بنا رہی ہوں ایمی؟ میدے؟ نو ایپل کا حلوہ ہے ایپل کا حلوہ ایپل کا حلوہ کھویا بنایا ہے اس میں بڑی محنت کیا ہے دودھ سکویا ہے اس میں ہم صحیح ٹیسٹ ہے چمچ لو خواہ نہیں چمچ والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی پانی اس کا سوک رہا ہے تھوڑا اس کا باقی ہے کوک کرنا اس پہ زیادہ ڈکنا نہیں رکھنا کیونکہ یہ زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے پھر کوک زیادہ کرنا پڑے گا اس کے اندر بہت پانی ہوتا ہے یہ لیشتار ہوتا ہے کمر درد گھٹلوں کے درد کے لیے لیڈیس کے لیے بہت اچھا ہے سوانچے کا ساغ سرسو کا ساغ سوانچے کا ساغ مہتری کا ساغ ہر ایک اپنے اپنے اندر افادیت رکھتے ہیں یہ بہت کم ملتا ہے کچھ دن رہتا ہے بس برسات کی موسم میں پھر نہیں ملتا یہ ساغ اس میں اس کے اندر آپ کیوہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بناؤں گی انشاءاللہ آپ بھی ڈال سکتے ہیں علو بیٹ کر سکتے ہیں مون کی ڈال بیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی زبردست بنتا ہے دو تین طریقوں سے بنتا ہے ہاتھ تھکا دینے والا ہے یہ اس میں میں رشاوٹ کروں گا اس کو ملتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گرین گرین ہے اس کا کن اور گیا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ بھی ڈگنا نہیں رکھنا اس کے اندر ابھی پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بڑے مزے کا ہے میرچہ بجو ساتھ کھاتی ہوں صاحب اس میں نمک تھوڑا کم ہے باقی میرچ وغیرہ صحیح ہے نمک میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا تھوڑا سا اس کو ضرورت کریں لیم تیز کر دوں یہ پانی اس کا سکان ہے ہم نے سکان ہے موسیقی مکن کے ذات کھائیں بھئی کے ساتھ کھائیں جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں ذات کریم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت ذاکرین کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے فرشتے ہمارے عمال جو لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ذاکرین جو مرات اور سنوار کے دن ہمارے نامائے عمال پیش کر جاتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا ہر کسی کو اللہ ناکی کی توفیق دے آپ پانچھوٹ میں ماز پڑھیں ہم لیے دعاوں میں یاد رکھیں اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بڑھا نہ بولیں اینس فیشن ورڈ اور پینس انڈیٹیمنٹ ہلپنگ خان کو ماشاءاللہ دیکھیں ساگ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میری شاوٹ کروں گی اب دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑی چیز میں کو کرنا ہے کڑائی لیے جو بھی دیا ماشاءاللہ دیکھیں یہ اس کا کلر وہیں اس لیے پر گرین گرین ہے میں ساگ بناتی ہوں تو اس کا پانی سہی سکاتی ہے کچھا پانی اس کا سہی نکل جائے ماشاءاللہ یہ کک ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ ٹیسٹی ماشاءاللہ زائی کا بہت اچھا ہے ملک کیا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہمیں ڈش آڈ کر رہی ہیں اس کو لیم آف کر دوں ماشاءاللہ کک ہو گیا ہے تیل چھوڑنے لگا ہے ساگ کا پانی سہی سوک کیا ہے یہ ہمارا سوانچے کا ساگ ریڈی ہے یہ اس پہ میں این ہی لکھ دوں اپنے چینل کا نیم ان اس فیشن ورلڈ ان اس انٹرٹیمنٹ ان ہیلپنگ فان کس طرح لگا آپ ہی بنائیے گھر میں اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کس طرح لگی ہے اگر پسند آتا ہے کومنٹ بک سے بتائی گا اگر نہیں آتا تب ہی بتائی گا کس طرح لگی ہے ہماری ریسیپی اس کو بنائی گا گھر میں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچوک کی نماز پڑھیں ہماری ویڈیوز کو بنائیں اور بتائیں کہ کس طرح آپ کو لگی ہے ہماری ریسیپی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے یہ ساگ بہت افادیت رکھتا ہے اپنے اندر اور ساگ کوکو کرتے وقت اس کے اوپر ڈکن نہیں رکھنا پھر وہ گرین لی وغیرہ چلی جاتی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءالنکس ایک نیو ریسیپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ پا آمان